موسیقی پاکستان پی بلس پارٹی ہمیشہ آئین جی مضبوطی جلا ہے آئین جی بانی سیاسی جماعت آئے پوری زندگی اسٹرگل بٹو صاحب جی اسٹرگل ہو جے بی بی ساہب جی اسٹرگل ہو جی جمہوریت جلا ہو جی پارلیمنٹ جی جو بھی ملک کے جی اندر جی کریں جمہوریت آئے آئین جی بالا دستی آئے کانون جی بالا دستی آئے پارلیمنٹ جی مضبوطی جی لائے پی بلس پارٹی جو کردار آئے انہیں جی قیادت جی قربانی ہو آئین مکھے جوائن کیا سینئر رہنماز سینئر سیاستدان سپیکر رہی چکا ہے سینئر رہی چکا ہے سینئر وزیر رہی چکا ہے ہانے بھی ایم پی آئیں پی بلس پاڈی سنجا صدر آئیں محترم جناب نصار امن کھوڑو سا موسا گرہن سرطان کے بلکم چوندہ پانے پروگرام نصار صاحب تاں کے پان خبرات ہیں جنہیں ملک جے اندر آئین جی بالا دستی آئین کے مضبوط کرن آئین ماہ اوہے شکوں ختم کئی بین دیون پارلیمنٹ جی بالا دستی لائے کم کئی بین دو آتا ہے ہر دورہ میں کجھ نہ کجھ قوت ہوں سامو ضرور ہی اندیوں آئینے جے کہ پارلیمنٹ کے کمزور ڈسن چاہی اندیوں اور ہنہ ملک میں جمہوریت کے پسند نہ ہن کن دیوں چھا چون دو انہیں میں سبق ہاں پہ رہے ہوں کردار جے کہ مانوں حملو کرے پاکستان پہ کمزور کرنے آئین انہیں جو کردار پانے جائے سے آئے آئے پر پانے کانون جی آئین جی حفاظت نہ کردن ان میں مکھ کردار آئے جوڑی شریف ہو سیئی جو اللہ کے لاپ نیسیسی جی تحت حکم آنی کنا جو حکو نہیں چاہیوں جنرل مجھ سے رکھے حکو نہیں چاہیوں چون تو تو ٹریس سال حکمت کرے سکیں تھو تو آئینہ کے حملے کنا میں جتے آمیر آئین میں اٹھے انہیں کے حقیلی انہیں لیا آسکاں جوڑی شریف رہی آئینہ وہاں سپیرس جوڑی شریف رہی آئینہ سپریم کوٹ رہی آئینہ ظاہرہاں یہ پاکستان جی مانوں کا کریں گا گاہل ویسن لی کو نا ساکران جو انہیں بھی کہیں زمانے میں اچھی نیٹ ماتنی بڑھتی عوام اگام اس لنہیں چین مارشل آئین کے کنڈون کہہ ہوا اس لنہیں دو کہہ ہوا اس لنہیں دو ہوتے ماتھی کھپے عوام اکام کون مکام سو پیرے ہم لوگتے یہ ہوا پیرے ہم لوگتے اولک کہہ ہو ایوب خانہ کہہ ہو ایہا خانہ کہہ ہو ایہا خانہ کہہ ہو ٹھیکا اہونے کے حد ہی تنوارہ یہی مانوں کا جوڑی شریف جو آئینہ جو کیال جوڑی شریف نہ تھی کرے انکار کرنے جی حمد پر نہ ہوئے ہیں سو پوزا ہے رہا آئینہ جو لائے ورنو پاندوہ آئینہ کے بخا کھپے آئینہ کے سپورٹ کھپے آئینہ کے مضبوط ہو جانو کھپے پارلیمنٹ کے مضبوط ہو جانو کھپے آئینہ ساں پارلیمنٹ کے مضبوط کنا جا ہاں دفے جرے گو موقعوں میں دوا آئینہ رہا کمہ کیا ہیں ارنی ترمیمہ کے پارلیمنٹ میں مضبوط کرے آئینہ ساں ارنی ترمیمہ جے چروع آئینہ کے بھال کنا جی کوشش کی کچھ شہیوں رہتی ہوئی تھے کچھ شہیوں رہتی ہوئی ہوں جنکھے صدارنا لائے جنکھے ٹیک کنا جلا ہے آج جے نوجوان لیڈر بلاول بھٹے جداری صاحب جو اہم کردار رہے ہو جو بین پولٹیکل پارٹی سانگلہ ہے ایک لیے سپورٹ ورسائیں سپورٹ ورچنہ کھاں پو آئینی ترمیمہ تھی وہی بھال بلاول بھٹے صاحب نوجوان ضرور ہے لیکن انہوں نے جب پچھا ہوں لیڈر سی آئے بین ازی بھٹو صاحب آجی اے ذرکار بھٹو صاحب جی زرزاری صاحب انہوں نے جو والد آئے وہ بھی سیاست پہ گہری نظر رکھے تو پیو اے ہاں سی پیپلز پارٹی جا ورک کرائیں ہوں سب ہی صحیح اے پیپلز پارٹی پانچوں کردار نبائیں دے ہر دم جد و جد کرے تھی اے سجی کون بلاول صاحبتیں کریں کریں اچھرہ جو بکھائے تھی تو مخالف پارٹین کے بھی پانچوں کریں گھر اٹھا ہی ہو یعنی کنسنسز پیدا کردی بھرپور کوشش کے یعنی پاکستان جے کونڈا کڑکے جو جے کہ پارٹیوں ہیں انہوں بھی بلاول صاحبتیں بھرمس ہو کے ہو مولانا فضل بامان صاحب باہن بلاول صاحب پائنیر کے ہو یعنی سجی تنظیم کے یعنی ترمیم کے جہ میں نیٹ پارنوانی پارٹی یعنی پی ٹی آئے وارہ بچی بیٹھا یعنی سجی کنسنسل سبنی پولیٹیکل پارٹی جو پیدا کرنے میں جہ کا جد و جہد بلاول صاحب کر گیا انہوں نے جی تری تعریف کردے انہوں نے جھٹا ہے انہوں نے لہا سکھا جو قدس سیاست میں تمام گھنوں ودھی چکو آئے اے اصلا آئین کے باہل کرنے جی کوشش کیا آئین ہر ملک میں ہوندوا اے آئین میں ترمیم انہوں نے ترمیم کرے کچھ گا لیوں رہن در گا لیوں دور کرنے دور کرے پاکستان جی مانوں سے سکھا جو صاحب ملک جی انہوں نے دور 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 اے نصر صاحب تاہاں کے پانا خبرات ہیں ملک جی اندر جرہیں بھی آئین جی بالا دستی جی گال تھی پارلیمنٹ جی مضبوطی جی گال تھی اندر جنہیں ملک جی اندر جمہوریت ہیں دی یہ تاہاں ماضی جو مثال لینو ماضی میں یہوں میں سال بھی آئے سی او ڈی تاہاں جی ساموہ بہدار چھے میں شہید رانی محترمہ بینظر بوٹو صاحبہ نواز شریف صاحب کے پو ریالائز تھی ہو جنہیں تکالیف دٹھیں جیل دٹھیں جد و جہد دٹھیں پو منی ریالائز کہیں تاہاں آئینی عدالت جنہیں کہا جو آئینی بینچ چاہت ہو تمام ضروری آئے ہمیشہ جوڈی شریف انہیں ڈکٹیٹرز کے وردی میں الیکشن بڑھنڈی نی پوری آزاد ہی دنی تاہاں جے کو آئین سا کرنو تھو کئیو ہانے نواز شریف جو پانک ہے جمہوری بھی چاہے تھو آئین ساں گڑ بیا ہے پارلیمنٹ ساں گڑ بیا ہے یہو کریڈٹ بھی شہید رانی محترمہ بینظر بوٹو وان پیپلز پارٹی دے منے دو چاہ چون دو تاہاں سب کچھ مجھے دل جی گال کئی تاہاں وہ ہی گال چاہی ہو جے کو ماں چاہاں تاہاں سوال کونک چھو تاہاں اسٹیٹمنٹ دینی تاہاں جے گرما تاہاں جے اسٹیٹمنٹ ساں بلکل متفق آیا آئین ظاہرہ نواز شریف صاحب جے بھی شکریوں جے پولٹیکل پارٹی کیے میں لینجے صدر جے حصت ساں یا کنسینڈ دینی جے ترمیمت شاہوں کھپے ہاؤس میں آئے ہو ووٹ کے یہاں یا ساں کے کچھ پھر میں سب ہی پارٹیوں گھڑ ہوئیوں ایڑے ہی نمونے سائن جی ہیں جڑے آئین کھے ہو ترہیں گھڑی چھو جڑے ارڑی ترمیمتی ترہیں گھڑی چھو جڑے شویں ترمیمتی ترہیں گھڑی چھو یہ سب جالوں جے کہیں جمہوریت جلائے بہتر ہیں ہی علاقہ دو نا جو فائدوں میں لن دو سجی قومہ کے پاکستان کے نسل صاحب تہاں کے پانا خبر آئے تھا اکری بڑی جدو جہدہ یہ نم ملک جے اندر تہاں کے خبر آجے کے سازشیوں تھیوں انہیں جمہوریت جلائے جمہوری مانون جلائے جیئے انہوں کے ختم کیوں بھی ہوا ایک تاریخ کے جگرے نظر وزدہ سے اساں کے تمام گھنی تکلیف تھی تھے ہی نم ملک جے اندر بار بار ٹری چار شہیوں سیاست دان کے جیئے محترم جناب بلاول بھٹو زرداری بھی چوتا سیاست دانن کے ہمیشہ خراب کرے پیش کی ہوئا سیاست کے خراب کرے پیش کی ہوئا جمہوریت کے خراب کرے پیش آجو بھی یہاں سو چاہے پہنجی جگہ تے جی کے کڑھے نہ کڑھے فورم تے چاہے انٹرنیشنل فورم ہوجے چاہے اسیمبلی جے اندر ہوجے چاہے سیاسی جماعت ہوجے کا سیاسی لیڈرشپ ہوجے چھا چون دو بابا کیڈیوں بھی قوت تو ہوا ہیں انہوں کے مقابلے کنجلائے پارلمنٹی طاقت ضروری ہے آجو بلاول صاحب آئین میں ترمیمہ اسے ملی جے اندر کرائی اور انہوں کے پاکستان جے مہنجی سپورٹ بھی شامل رہی چاہے جی ٹھوکونا تہیزر آباز دو جلسو کیوں تھو یہ عوام جی سپورٹ ہون دیا بطل صاحب چیکن پھو بطل صاحب عوام مجلد ہو مستر پاکستان جلسہ کہے کہ یاد نائن ناؤ رجہ جلسہ کہے کہ یاد نائن ترا چیزہ بیہنس جا سپنی جلسہ عوام پہ ایک سنی پانسان گھڑ جنہیں کوئی لیٹر خلند ہو آ انہیں جی طاقت آیا کھانی مذیبی دیا سو یہاں جاہلے یہ کہاں فرمائے ہو صحیح تھا چاہو کرن کا جے کوشش کہیں بھی طاقت جو مقابل ہو پارلمنٹ بھی کرے سکے آئینی کرمیمہ جے کھانگو ارلی کرمیمہ میں آرٹیکل سکس کے آرٹیکل سکس کے چھو وزی کا ایکسپینڈ کے ہوئے ہو صحیح جے کریں انہیں ایک قدم انجی کوئی سے مائت بھی کرے تو وہ بھی غداری جی زمرے میں ہیں تو انہیں دھبنی گالیں جو اساں کے موقعوں دن پارلمنٹ پندرن سالان کا حالی تھی پانچہ پانچہ سال پورا کرے تھی آئین انہیں کھانا اکتی بھی آنے شروع آئین مجھے میں انشاءاللہ ویہ سالہ بھی پورا تھی ملتا ہے اوام کی ببا اعتماد تو ملے آسنا پانچہ ملک کے سپانچہ سمبالیوں یہ ہوئی کائدی آزم جو بھی دست ہوئے ہو بوتے صاحب جو بھی دست ہوئے ہو بینہ دی صاحبہ جو دست ہو نواز شریف صاحب جو بھی ہوئی دست ہو تو ببا آوام خدمت کرے آوام جی حکومت ہو جے سو یہ گا لیوں کہ کھپن انہیں اپریشیت نصار صاحب پیپلز پارٹی نہ کریں سیلیکٹڈ رہی نہ سیلیکٹڈ آہے پیپلز پارٹی جو ہمیشہ منڈیٹ چوری تھی ہوئے بی بی صاحبہ جو کتاب میں یہ ذکر آہے یہ کھلیل ذکر رہے ہوئے یا تاریخ جی کا حقیقت بھی آئے پیپلز پارٹی کہیں جا الیکشن چوری کرے حکومت ہوں کونہ ٹائم نہ پیپلز پارٹی فورٹی سیون فارم آرہی حکومت آہی حکومت آہی بی نظی صاحبہ بی نظی صاحبہ جی وچھ میں ہکڑو فرق کا یا رویند آہین بی نظی صاحبہ میں حسل ہوئے بی نظی صاحبہ جو حسل ہو کہنے لیٹھو جنہیں قومی سیمیلی میں پیپلز پارٹی جو صرف سترہ سیٹھ ہوئے سترہ انہیں نے ہویا دیکھے کہیں زمانے میں میٹارٹی تارکٹن ہو سترہ پر انہیں پر پاچھ آئے ہوئے ہیں اور ترہ انہیں بی نظی صاحبہ کی حمد کے سلامہ انہیں جی سبورہ کے سلامہ انہیں جی ویجن کے سلامہ انہیں سبنی حالتن میں انہیں مقابلوں کرے پارٹی کے اگبروں کے ہو عوام کے اگبروں کے ہو اج انہیں جو پرزند اوڑے ہی کس میں جلوہ دکھا رہی تو اوڑے ہی کس میں جیو ویلیو کرے تو دیکھے محمد جیو بلنس آئین محترم جناب آسف علی زرداری صاحب بھی جلوہ دیکھایا انہیں مفامت جی سیاست سبنی کے گدھ کھنی کرے ہلنہوں اجو پیپلس پارٹی جو سنجھے اندر بار بار اقتدار ملنہوں کنٹینیوٹی تاں کے پانا انہیں قوتوں ساں مقابلوں کرنہ بہدار اٹھک ہاں بٹھی کرے جی کو پیپلس پارٹی جی خلاف سازشوں تھی ہوں میمو گیٹا یہ میاں نواز شریف صاحب جی ہیں کوٹن جی اندر بھی ہو آسف علی زرداری صاحب کے وری جیلہ میں یہ سب شئیوں تہاں بھی تکلیمہ پو بھی دسدہ پہ آچوں چاہ چون دو انہیں جو مسلو نائے سائیں سعید ذولکار علی بھٹے صاحب کے خان کہیں ہوں خانہ جی پارٹی جی سپورٹ تھی ضرورت نہیں اور ہوں سولو فلائٹ انہیں نور تھی انہیں پڑھو نکے شامل کے اوپانچے پارٹی میں شاید وزیر داخلہ کے ہوئیں ایک ہی کلیکٹیو وزڈم میں وزیر کا یقین رکھوں تھا چاکہ جو جمہوریت جو ایسنس بھی یا 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 کلیکٹیو وزڈم ہو جی جمہوریت ہے اسے میرے جو بھی بیوٹی ہی آئے جیتے حکومت ہو جی اوٹھے آپوزیشن بے ہو جی آپوزیشن کا سوا حکومت مولک ہون دیا اسے میلی مولک ہون دیا ون سائیڈیڈ ہون دیا وہ جمہوریت نہ ہون دیا اسی جمہوریت میں مخالفت جو مقابلوں کا نجی سکت پیدا کرنے کا پہ اسہان کے ایشیوز انہیں کے ٹیکنیکل جواب دی انہوں کا پہ کہلے کریں جو پیپلز پارٹی کے اپریشیئٹ چیو تھا جو پیپلز پارٹی جو تھا جو پیپلز پارٹی جو چاہے گا یہ میں سہاچا اے پیپلز پارٹی واقعی مبارک بات جو لائک آئے تو انہیں آپوزیشن کے بھی پانہ سامل آئے لیکن یہ کامیابی سامل آئے نہیں ترمیل ترے گیا بڑی مہربانی محترم جناب سینئے رہنمان سینئے سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی جو پیزیڈنٹ آئین ایم پی آئین انہیں جو موقف تھا جو سامل آئے جو پیپلز پارٹی جیگلی بڑی جدیو دہدہ قربانی آئینہ کھا کوئی انکار نہ ہے بریک جو ٹائم کیا بریک ہاں پھوٹا ہے مجھے جوائن کیا ہے سینئے رہنمان سینئے سیاستدان ہے تحریک انصاف سے ان کا بنیادی نظریاتی طور تعلق ہے ایم پی اے سند اسیملی رہ چکے ہیں محترم جناب شانواز خان جدون میرے ساتھ ہیں خاندہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں دو چیزیں یعنی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جس طرح آج زمانت پر رہائی ہوئی ہے بنی گالا سے پشاور گئی کافی سیاسی رہنما مختلف اس کو ڈیل اور ڈھیل کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کیوں کیا کہیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میرے صاحب وقت دینے کا دیکھیں بات یہ ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ کل سے گشرا بی بی کا جب بیل ہوئی ہیں اور جب شوٹی ہم جمع کرانے گئے ہیں تو ایک جج صاحب جنازے پہ چلے گا اور دوسرا جج صاحب جنب وہ اس پہ چھوٹی پہ چلے گئے اور پھر رات کو کچھ لوگ تی وی پہ بیٹھ کے اور انہوں نے وہ بینگ بجانا شروع کر دیا کہ بھئی ڈیل ہو گئی اور بشرا بی بی علاقی نو مہینے سے بے گناہ اندر تھی یعنی کوئی او نہیں تھا نو مہینے سے ان کو اندر رکھا گیا جس کیس میں زمانت ہو تو دوسرا کیس بنا دیتے تھے کل بھی یہی تھا کہ بھئی کوئی کیس بنانے کا ان کا پروگرام تھا لیکن ایک سوشل میڈیا پہ اور وہ پریشر اتنا آیا ہے کہ مجبور ان کو وہ کیس پہ نہ بنا سکے اور پھر یہ انہوں نے بیانیاں مارکیٹ میں چوڑ دیا کہ بھئی نہیں یہ تو ڈیل کی تید نکل رہی ہے بلکہ یہ تو تحریک انصاف کے ورکروں میں ایک وہ مایوسی پلانی کیلئے کہ اب یہ یہ کہہ رہا ہے کہ شامی مدکریش صاحب وہ بھی ڈیل کر کے نکل رہا ہے یا دوسرے رہنمہ وہ ڈیل کی ہوئے ہیں تو یہ خالی صرف اور صرف تحریک انصاف کے ورکروں میں مایوسی پلانی کیلئے لیکن الحمدللہ تحریک انصاف کے ورکر شروع سے اپنے تحریک کے ساتھ نظریہ کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا بس ایک وہ ایک پروپیگنڈا سمجھ لے یا جو بھی وہ سمجھ لے کہ تحریک انصاف کو ڈیمج کرنی کیلئے یہ مارکیٹ میں انہوں نے چھوڑا کہ بشربی بھی جو ڈیل کے پیدنی کیا لانکہ نو مہینے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ نو مہینے سے وہ پابند سلاسل ہے اور وہ جیل کو سختی عبرداشت کر رہی ہیں اور تمام کورٹوں کو انہوں نے فیس کیا ہے کوئی انہوں نے اگریمنٹ نہیں کیا کہ ماضی میں آپ نے دیکھ رہا کہ بڑے بڑے نامور سیاستان کسی نے پلیٹ پلیٹ اپنے گرائیں جالی وہ رپورٹ بنا کے اور کسی نے گیارہ سال کا اگریمنٹ کر کے گئے لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب بھی وہ جیل کے اندر ہیں وہ تمام سختیاں برداشت کر رہے ہیں لیکن آج تک انہوں نے کوئی صحت کا بہانہ نہیں کیا بشربی بھی نے بھی وہ تمام سختیاں برداشت کی لیکن کوئی بہانہ نہیں کیا انہوں نے اور جوہاں مردی کے ساتھ اور دیلیری کے ساتھ تمام اس کے ایف آئی آر سکور کیس کو فیس کی انہوں نے جیزون صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میاں صاحب آپ کے دور میں گئے اور آپ نے ان کو اجازت دی تھی کسی اور نے اجازت آپ کی حکومت تھی آپ کے وزیراعظم سب کچھ سسٹم آپ کا تھا کسی اور کا نہیں آپ کی اجازت کے ساتھ گئے تھے ایک چیز دوسری چیز جس طرح اس کے اوپر بھی آپ کے یعنی کے ورکرز آپ کے لوگ آپ کے رہنما ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ایک تو آپ کمیٹی کا حصہ بھی رہے ہیں آپ مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان نے جو مشاورت کی جو چیزیں کہی اس کے اوپر آپ ون ہنڈریڈ پرسن بھی اتفاق کرتے ہیں چھبیسویں ترمیم میں تو آپ کی مشاورت بھی شامل ہے یہ تو صرف آپ نے بائیکارڈ کیا تھا ایک تاثر دینے کے لیے کیا کہیں گے دیکھیں میر صاحب ہمارے وقت میں جب نواز شریف کا پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھئی کون لوگ ان کی لیے لگے ہوئے تھے اور کون لوگ ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے تھے اور وہ جالی رپورٹیں کنوں نے بنائی تھی یعنی آپ اندازہ لگائے کہ عمران خان صاحب تک ایکسز نہیں دے رہے ان کے جو ڈاکٹر ہیں اور نواز شریف کے لیے ایک مستقل ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ جالی رپورٹیں بنا کہ کبھی بولتے تھے جو پلیٹ لیٹس چھ ہزار تک آ گئی ہے سات ہزار تک آ گئی ہے اور پھر وہ جاہ اور وہی نواز شریف کم از کم ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر یہ باہر یہ علاج کیلئے تو کم از کم ایک مہینہ جو وہ ایک ٹنگ تو کرتا کہ ایک مہینہ آپ نے آپ کو بیمار تو رکھتا بات جیسے وہاں ائرپورٹ سے نکلا اشاش بشاش یہاں سے سٹیکچر پہ جاز پہ لے گئے اور وہاں پر ائرپورٹ سے اشاش بشاش بار نکلا اور پھر جا کے سری پائے اور انڈا چھولے اور پتہ نہیں کیا کیا کارا تھا تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کیلئے تو وہ تو پورا سسٹم ان کے ساتھ تھا جو لوگ ان کو بار لے گئے تھے جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے وہی لوگ وہ کر رہے تھے سارا جیل میں بھی انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا تھا جیل میں بھی جنہوں نے ان کے لئے وی ای پیو وہ بنائے ہوئے تھے تو شبیر صاحب وہ تو آپ کے سامنے آپ ایک سینئر ساکھی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ جنرلسٹ ہو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کون لوگ تھے جو ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے تھے بڑی مہرمانی آپ کا پوائنٹ آف یو آ گیا جدون صاحب جدون صاحب سینئر رہنمائے ان کا پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے انہیں سکر دیو جاستان اللہ حافظ موسیقی